موسیقی 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 جب میری آنکھ کھولی اچھا تو میں نے دیکھا بیوی بستر پر موجود نہیں ہے اچھا میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو ایک بجرہ تھا آج تو لیٹ ہو گیا تو اس کا مطلب آج بارہ پہنچس پہ نہیں گئی وہ میں نہیں وہ بیچاری تو اپنے ٹائم پہ گئی ہوگی میں لیٹ ہو گیا اس بیچاری کا کوئی خصور نہیں ہے اب تب تیری خیرات کھاں ہیں اب آئی نا کھا آئی خیرات میں باہر گیا وہ پیڑ کے نیچے اسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی بی باتیں کر رہی گی نہیں یار میں تو غصے سے لال پی لاؤ گیا اچھا میں ان دونوں کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا پھر ان دونوں نے تجھے بلایا نہیں میں جب یہ نہیں بلا رہے تو میں کیوں جاؤں میرے کو ایک بات بتا دے یہ دوسری رات آگئی لیکن تیری خیرات نہیں آئی آرے آب آئی نا کب آئی میں غصے سے گھر کے اندر آیا میں نے چپل اٹھائی چپل اٹھائی اپنے لئے نہیں اس کی چپل اٹھائی ننگے پہر گئی اتھنا ملکہ ادھر بھی در جائے تو ننگے پہر نہ گیا اب یہ گھر سے اٹھا کے تو چپل بھی اس کو دے رہا ہے وہ لڑکے کے ساتھ بات بھی کر رہی ہے لیکن تیری خیرات نہیں آرہی آرے آب آئی آب ہاں کب آئی تیسری رات اچانک میری آنکھ کھلی اچھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کیا کہ وہ لڑکا ہاں میری بیوی کے ساتھ اچھا میری کمرے میں میرے بیٹ پر بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا آج تو تو بہت ہی لیٹ ہو گیا ہاں بات لیٹ کی نہیں تھی ہاں بات لیٹ کی نہیں تھی پھر کیا ہوا میرے کو تو حصہ آ گیا اچھا میں حصہ میں بہرچی خانے کے اندر گیا شاواز میں نے ماچیس اٹھائی گھر کو آگ رہنے کے لیے میں ان دونوں کے لیے چائے بنانے کے لیے میں سوچے کتنی دیر سے آیا بیوی نے چائے بنائی نہیں بنائی پتہ نہیں تیسری رات آگئی وہ پیڑ کے لیے سے بیٹھ کے بات کر رہی تھی گھر تک آگئی چپلے دے رہا ہے چائے پھلا رہا ہے تیری غیرت کیوں نہیں آرہی اچھا میں چائے لے کر جب ان کے کمرے میں گیا اس لڑکے نے میری بیوی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مجھ سے بولا میں تمہاری بیوی کو بھانا کر لے جا رہا ہوں پھر تُو نے کیا کیا بھو رہا ہے میں تو غصے سے پاگل ہو گیا کیا کیا تُو نے میں ان دونوں کے لیے ٹیکسی لیایا ٹیکسی لیایا اس کے بعد کب غیرت آئیتی اب آئینا اچھا میں غصے میں ان دونوں کو لے گیا ریلوے سٹیشن ریل کے نیچے دبانے کے لیے نہیں ٹکٹ کرانے کے لیے میں نے رات ہے لے نہیں علی حسن ہاں تُو ٹرین کی ٹکٹیں بھی کرا رہا ہے تیری غیرت نہیں آرہی میں تُس سے یہ پوچھ رہا ہوں اب آئی غیرت نہیں مجھے تیری غیرت نہیں چاہیے مجھے ڈائریکٹ تُو غیرت مند آدمی دیکھا ارے میرے کو غیرت آئی میں نے غصے سے اپنی بیوی کو فون کیا گالیاں نہیں ہوں گی نہیں پوچھا ٹرین تو ٹائم پر ہے اب یہ دیکھ تجھے اتنا حصہ آ رہے تو مجھے کتنا آیا ہوگا میرے کو صرف یہ بتا کہ غیرت تھا ہے اب آئی نا غیرت کب آئی غیرت اب غیرت آئی چوتھی رات کو اچانک جب میری آنکھ کھلی اب تو تیری بی 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 گھر پہ نہیں اب تیری آنکھ کیوں کھل رہی ہے صحیح سوال ہے چوتھے دن تیری آنکھ کیوں کھل رہی ہے ارے اسی لیے تو میں پریشان ہوا اچانک میری آنکھ کھلی تو دروازے پہ کوئی دستک دے رہا تھا دروازہ بچا رہا تھا ہاں میں جیسی میں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا وہی لڑکا کھلا ہوا تھا ارے اب تو تیری غیرت جا گے ہی جا گے اوہ اوہ میں نے تو اس سے غصے سے کہا کیا کہا کہ میں نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کیے مجھے بتا دے اس میں غیرت کھاں ہیں ارے آپ آئی غیرت ایک رات سے چوتھی رات آگئی زلالت ہی زلالت چل رہی ہے آگے سن پانچھوی رات تو کیوں معافی مانگ رہا ہے تو وہ لڑکا تھوڑی ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کاش وہ لڑکا نہیں ہوتا دیکھ میرے بھائی ابے پانچھوی رات کو میری بیوی کا فون آیا پانچھوی رات کو تیری بیوی کا فون آیا ہاں اس نے مجھے فون کر کے کہا کیا کہا مبارک کو آپ باپ بن گئے اس میں غیرت کھاں چھٹی رات ان دونوں کو سنا مبارک کو سنا دونوں کو بگنا چھٹی رات مبارک کو سنا مبارک کو پانچھوی رات شکر